اسلام علیکم کیسے آپ اسلام علیکم بھائی در گلے ملیے تھے اسلام علیکم دو کلاس فیلو پرانے کلاس فیلو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے پہلا جو ٹرپ ہے وہ ہمارا بڑ گیا یہ چھوٹے گھر جا رہے ہیں قرآن میڑے بھائی اس کو مسئلہ ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویلوگ کے شروع شروع میں آپ کو یوں لگے گا کہ ہم سجی کوٹ جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت تک ہم نے تینی کیا تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے ہم بس ایسے ہی نکل پڑے تھے اور بغیر کسی پلاننگ کے ہم سجی کوٹ کے لئے روانہ ہوئے تھے پر آگے چل کے ہمیں پتا چلا کہ سجی کوٹ تو بہت دور پڑے گا تو اس لئے ہم نے جو اپنی ڈائریکشن ہے وہ نوری وارٹر الفار کی طرف کر دی یعنی کہ آج ہم کموں بیش دو سو کلومیٹر تے کرنے والے ہیں وہ بھی اس مہران پہ ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا جی ابھی اکریب ہم اسلامباد کے ملٹ کو کراس کرنے کے بعد ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہم نے سجی کوٹ جانا ہے کیونکہ لگتا ہے کہ پھر آگے چل کے جو پروگرام چین بھی ہو جائے کیونکہ ابھی ہمیں ان کی زباد میں بھروسہ نہیں ہے چونکہ ہم نے نوری وارٹر فار جانے کے لیے کوئی پراپر پراننگ نہیں کی تھی جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا تیال سیدہ جو ہے وہ راستہ چننا پڑا کیونکہ ہمیں راستے کے صحیح پتہ نہیں تھا اب اگر آپ جانا چاہیں تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے نلہ روڈ والا جو راستہ ہے وہ آپ سلیٹ کریں کیونکہ وہ تیال سیدہ والے راستے سے بہت زیادہ آسان ہے پر اس میں ایک دشواری یہ ہوگی کہ اگر دریا میں اس میں اگر پانی کی تغیانی یا فروانی تیز ہوئی تو پھر آپ کے لیے کراس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا ابھی ہم ڈائنو ویلی کو کراس کر رہے ہیں ڈائنو ویلی غریبوں کے لیے نہیں ہے اور یہ بے حد زیادہ جو ہے نا پیسہ فضول پیسہ خرچ کرنے والے جگہ ہے یہ نیلا بھوتوں ہے اور یہ جگہ بری امام سرکار کے چلک کی وجہ سے مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک ندی ہے وہی پہ جو بیٹھ کے حضرت بری امام سرکار نے چلک گھٹا تھا ہماری جاڑھی ہجھانے سے مشکل کرنا شروع ہو گئی ماللک اتنے دکایے دو آگے چلی لیتے ہیں آخر ہماری منوری ہیں تو آج بے صحیح رہا ہے تو اگر آپ بہترین ڈرائیور ہیں اور آپ کی گاڑی اچھی ہے اور آپ ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں تو ٹیال سیدہ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سفر آسان ہو مشکل ہو اور بالکل سیدھا روڈ ہموار ہو تو جو ہے نلہ روڈ یہ نلہ روڈ آپ کو جو ہے نا جو وہاں پہ جو ہے نا جبڑی فارس ٹرینج آفیس وہی پہ جو ہے نا ہارو دریا کے بالکل ساتھ ہی وہ آفیس ہے وہی سے وہ جو شروع ہوتا ہے یہ ہارو ریور ہے اور اس ہارو ریور کے دو نام ہیں یہ دو الگ الگ حصے ہیں جو اپر سٹریم ہے جو ناردرن ہے اسے کہتے ہیں کرلال ہارو اور جو لور سٹریم ہے اسے کہتے ہیں دندھارو اور ابھی یہ جو برج ہے یہ دندھارو پہ بنی ہوئی ہے اور اسی کو دندھارو برج بھی کہتے ہیں دل کرتا ہے بندہ دیتا ہے کہ دھتکی لگا ہے تیال سیدھاں سے لے کے نوری وارٹر فال تک جہاں پہ آخری پارکنگ ہے یہ ٹوٹل ڈسٹنس تقریباً ساڑھے پانچ کلومیٹر ہے پھر اس سے آگے ایک کلومیٹر کی آپ کو واق کرنی پڑے گی پھر جاکہ آپ نوری وارٹر فال یعنی کے جو آبشار ہے وہاں پہ خوبصورت مناظر کو اپنی آنکھوں میں سما سکتے ہیں موسیقی ابھی ہم یہاں سے گاڑی پارک کر کے اس راستے سے آگے ہم نے پیزل جانا ہے یہ پیزل کی ہے سا فٹل بھائی مصفہ بھائی نے جگٹ پہنے لی ہے بٹنس کے فال ہوتے اس فال تک پہنچتے پہنچتے ہم فال ہونے لگے جیسے ہمیں پہلے آئے ایک کیری ڈبے والا ملا تو وہ ابھی کہتا ہے کہ جی راستہ خراب آگے نہ جائے آپ کی گاڑی نہیں جائے گی پھر ہم نے کہا چلو اللہ پر توقع کر کے نکل پڑتے ہیں اور جب ہم نے توقع کی تو باقیتا راستہ اچھا تھا اس سے پہلے ہم نے ایک بندے سے راستہ پوچھتا وہ کہتا ہے کہ راستہ یہ جاتا ہے جبکہ راستہ یہ جا رہا تھا پھر آگے آئے تو کم اپنچ ڈیڑھ گھنٹا پہلے ہمیں ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ پارکنگ جا کر لیں یہاں سے آگے پیزل راستہ جاتا ہے جبکہ پارکنگ بہت آگے تھی راستہ بہت آگے تھا صرف اور صرف یہاں پہ کاروباری حضرات ہیں تقریبا جھوٹ کا کاروبار کر رہے ہیں خوف کا کاروبار کر رہے ہیں ڈر کا کاروبار کر رہے ہیں جو لوگ آتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کیا ماحول ہے کیسا ہے تو اس لیے جو ہے نا آپ کو ہر لحاظ سے ٹیکل کرنا پڑے گا آپ کو سمجھانا پڑے گا خاص کر کے جہاں آپ جا رہے ہیں نا خاص کر ایسے ایڈیا میں جا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کو جو گلوگ وغیرہ جب کوئی بات وغیرہ کسی اچھے سے معلومات کر کے پھر جائے اور یہ ہمارے انیز بابوں بھی بہت زیادہ تھک چکے ہیں جیکٹس ہیں جیکٹس پانی جہاں بہت زیادہ گہرہ ہے آپ کو ڈوبرے کے خطرہ ہو سکتا ہے جن فلاں فلاں جبکہ جیکٹس آپ کو آخری پوائنٹ تک بھی مل سکتی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی جو جیکٹس ہیں نا آکے جہاں پر ایک کسی جو آخر مین پوائنٹ سے ادھر آگے خریدیں تاکہ آپ کو وضن اٹھانا نہ پڑے جب آپ گرمی میں آرہے ہیں اتنے دور سے آرہے ہیں اور آپ نے جیکٹس پہننی ہو تو آپ کا کیا آشہ رکا اور یہ دیکھیں رہے ہیں ابھی آپ نوری وارٹر فال کے ساتھ ہی آپ کو جیکٹس اویلہ بلیں جبکہ وہ پیچھے تقریباً دو تین کلومیٹر پیچھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جیکٹس جہاں سے لے جہاں سے لے آگے جیکٹس نہیں بلیں گی یہ بلیں گی تو لوگ کیا کرتے ہیں خوف کی وجہ سے جیکٹ پہن لیتے ہیں اب جا کے پتا چلے گا کہ جیکٹس پہننا کیا واقعی ضروری ہے ہاروں ندی میں پانی جو ہے مختلف چشموں سے آتا ہے مختلف وارٹر فال سے آتا ہے ایک مستقل اور ایک جو ہے سیزنل یعنی وہ جو ہے بارش میں جو ہے نا بارش میں ہو یا کچھ ایسا موسم ہو تو ان میں فلو آتا ہے اچھا جو مستقل چشمیں ہیں انہیں کہتے ہیں کتھا اور جو سیزنل ہیں انہیں کہتے ہیں کسی کسی اس ندی کا پانی خانپور ڈیم میں جا کے گرتا ہے پھر وہاں سے یہ ندی سفر کرتی غازی بروتھا ڈیم کے پاس جا کے دریائیسن سے جا کے ملتی ہے طور پ señہ انہیں کہتے ہیں اچھا ہمتارائی اچھا ہمتار ہے اچھا ہمتاری جا رم گرم تا دیتا دا با قورے لائف جگٹ اچھا لائف کی جگٹ جہاں پہ مل رہی ہے یہ دیکھیں آپ کو لائف جگٹ جہاں پہ مل رہی ہے یہ ہماری ٹیم ہمارے ساتھی بھائی براؤڈرز کیمپنگ کھنڈا پانی یہ گائل کر رہے ہیں کبھی آتھک بھائی ڈیلے نہیں کریں آٹھا لائف کرتے мяс impacts Но پانی ہمارے ساکم ہمارے ساکھیں ہمارے ساکھیں ہمارے ساکھی موسیقا 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 پاکہ 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 مندر تو بہت زبردست ہے گھرمی کا توڑ ہے ما شااللہ بہت زبردست راستہ بہت کٹھن تھا لیکن لہمدللہ اتھا رائے لیکن آگے ایک آبشار ہے بہت زبردست ہے بھی ہوئے لیکن ہمیں بہت سن رہی ہیں آگے نہیں آگے نہیں جا سکے بس ہمارا بہت زبردست آگے جانا ہے شاید یہی تک اتنا مندور ہے ہم نے جیکٹ ہوگئے پہلی ہم نے جیکٹ ہوگا کے بغیر جس کی وجہ سے میں نے دو خوتیں بکھائیں دھمتیاں کھائیں بہت گہرا پانی ہے اب سوال جائے کہ آپ کو لائف جیکٹ کب چاہیے اگر آپ اس چھوٹے سے پانی میں اتنے پانی میں آ رہے ہیں کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو لائف جیکٹ پہنا ضروری نہیں ہے یہ حد ہے اس سے آگے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو لائف جیکٹ پہنا ضروری ہے تو یہاں تک آنے کے مزے نہیں ہے پانی میں جانے کے اور یہاں سے آگے جو رش ہوتی ہے یہاں سے پانی بہت گہرا پانی شروع ہو جاتا ہے ہوں سوال جس پر ملوش ملوش اگر آپ کو بکپپہن النوارم اس کی طورت پانی بہت گیا ہمارو ملوش یہ دونوں انیسی اور حجات ہیں یہ آ رہی ہیں چکر مصٹفہ بھائی آ رہے ہیں موسیقی بچوں نے بڑوں نے ہم نے چھوٹوں نے سب انجوائے کیا راستہ تھوڑا دشوار ہے مگر سفر بڑا پیارا ہے خون صورت ہے اب سب انجوائے کریں گے لازمی آئیے ساتھ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کوشش کریں یہ جو لائف جیکٹ ہے وہ آپ اس صورت میں خریدیں جب آپ کو اندر جانے کا شوق ہو جانے اندر بہت گہرائی ہوئے جانے کہ جہاں سے آپ شہر جو ہے فال ہو رہا ہے وہاں پہنائی کے لیے اس کو تار بھیانی چاہیے اور آپ شہر یہ جو ہے لائف جیکٹ پہننے کے لیے آپ کو تھوڑا بہت تیراک ہونا ضروری چاہیے تھوڑا بہت اگر نہیں آتی تو پھر آپ کو لائف جیکٹ خریدنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے پانی ہے جس طرح یہی پانی ہے چھوٹا سا بہت سارے لوگ آگے یہاں بھی بیٹھ رہے ہیں اور لائف جیکٹ پہنی ہوئی ہے لائف جیکٹ پہننے کے فائدہ تب ہے جب آپ اندر تک جائیں تو اسی لئے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ لائف جیکٹ نہ بھی خریدے پھر بھی آپ کو کام جل جائے گا ہم چھے لوگ تھے ہم نے دو لائف جیکٹ خریدی کہاں سے آئے ہیں ہم لوگ مگرہ سے مگرہ سے اچھی ہوئے ہیں یہ کیا کر رہی ہے ہم لوگ جوڑا کرلا خیر شکریہ سلام ہوتا رہا ہے خوش رہا ہے شہداد لوگوالے یہاں میں پارٹی کر رہے ہیں ٹکنک منا رہے ہیں چل چل کی ہمارے جو پاؤں درد کر رہے ہیں کہاں سے آئے اب یہ میرا تعلق کراچی سے کراچی جہاں ہم نے دوست پاس آئے ہیں ہمارے درناشو کراچی کہاں سے کراچی ہمارا جو ہے وہ اب فردون سے اچھا اچھا یہ دیکھیں جناب نے جو ہے نا کراس کر کے پاس آئے ہیں یہ صحیح کراچی ہوا لگ رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہم ٹھیک ہے خرید ہے اللہ اللہ خیر کھائیے دعائے کیجئے اچھا تو آپ لوگ یہاں بیٹھ گئے آدھیک بھائی آئی 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 breath آئی 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 یہ گاؤں ہے اس گاؤں کا نام ٹیال سیدھا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے 53 کلومیٹرز کو چھوڑ کر 126 کلومیٹرز والے راستے کو سرٹ کیا ایسا کیوں تو اس کی وجہ ہے جو 53 کلومیٹرز والا راستہ یعنی یہ پیر سوہا روڈ جو کہ انتہائی دشوار اور حج سے زیادہ گنجان ٹریفک والا ہے اس کے علاوہ اس میں خطرناک یو ٹرنز بھی ہیں جبکہ ہماری گاڑی سوزوکی مہران ہے جو کہ اس قدر ایفیشنٹ اور پاورفل نہیں ہے جو ان خطرناک چڑھائیوں کا سامنا کر سکے اب ذرا اس ایفیشن میپ یعنی چڑھائی والے نفشے کو دیکھیں جو کہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے بنایا ہے پیر سوہا روڈ پر آپ نے الٹیٹیوٹ یعنی کے کم اونچائی سے بلندی کی طرف ٹرائونگ کرنی ہے پیر سوہا روڈ کا بلندترین پوائنٹ پائن ویلی ریزیڈنشیا پر ہے جس کی بلندی 1500 میٹر ہے اور فاصلہ 43 کلومیٹرز ہے یعنی کہ آپ نے 902 میٹر سے 1500 میٹرز بلندی پر آپ نے سفر کرنا ہے پیر سوہا والے 53 کلومیٹرز روڈ میں سے 43 کلومیٹرز چڑھائی پر سفر کرنا ہے جس کی وجہ سے ہماری فیول کنزپشن اور ہمارا ٹائم بھی ڈبل کنزیم ہو جاتا اور اس کے علاوہ جو ہماری گاڑی کا انجن ہے اس کو تو لازمی طور پر نقصان پہنچنا تھا جبکہ پیر سوہا روڈ کے برعکس ای 35 ہزارہ ایکسپرنس میں والا راستہ جس پہ ابھی ہم جا رہے ہیں جس کی آپ کو یہ خوبصورت مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں یہ فاسٹسٹ لین ون وے اور سیفیسٹ ہے جبکہ اس کا بلندترین مقام 1100 میٹر پر ہے اور وہ بھی 14 کلومیٹرز تک اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ اس صورت میں کونسا راستہ سیلیکٹ کرتے اور ساتھ میں یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جن کو نوری وارٹر فال جانے کا شوق ہے یا پھر ان راستوں کی چرہائیوں کا بلندیوں کا دشواریوں کا نہیں پتا دشواریوں کا بہران کو ہوائی جہاز سمجھ کر چلانے پر ہم اپنے دوست اتیق لاشاری صاحب کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں اور میرے اس کینل کو سبسکرائب کر کے لائک ضرور کیجئے گا بہت اچھا لگا آئندہ بھی انشاءاللہ آگلے ہفتے بھی جائیں گے آخر کار ہم اپنے گھر میں پہنچ گیا ہے تھاگتے دوڑتے پھینکتے اچھلتے کوتتے ہمارا نور تو گم ہو چکا ہے پر مزا بزا جایا تھکاوٹ ٹبک رہی ہے ہمارے چہرے سے میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ لوگ مجھے سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ